موسیقی اکبال خان ہے اور ان کا نک نیم جائرو ہے اور دوستو ان کا جنم 10 دسمبر 1988 کو مومبائی مہاراشٹر میں ہوا تھا اور دوستو بات کرتے ہیں ان کی اسکولی شکشہ کے بارے میں تو انہوں نے اپنے اسکولی شکشہ بومبے اسکوٹیس پبلک اسکول سے کمپلیٹ کی ہے اور دوستو یہ بچپن سے ہی اپر فیملی سے بلونگ کرتے ہیں اور دوستو پروفیشن سے ہی ایک سوشل میڈیا انفلینسر فیماس ایکٹر بھی ہیں اور دوستو ان کی فیملی پہلے سے ہی بجنس مین رہی ہے دوستو ان کے فادر ایک جانے مانے بجنس مین ہیں اور سلمان خان کے قریبی دوست بھی رہے ہیں اور دوستو انہوں نے اپنے اسکولی پڑھائی بھی بہت اچھے سے کمپلیٹ کی ہے اور دوستو بتایا جا رہا ہے کہ رنویر کپور بھی ان کے سینئر تھے ان کے سکول میں رنویر کپور بھی پڑھتے تھے اور دوستو جاہر اقبال کی ایج دوہجار چوبیس کے حصہ او سے چھتیس ورس ہو چکی ہے دوستو جاہر اقبال کے پیتا سلمان خان کو بہت زیادہ قریبی سے اپنے دوستی مانتے ہیں جب جاہر اقبال کی بہن کی سادی تھی تب سلمان خان بھی وہاں گئے ہوئے تھے تب سلمان خان نے جاہر خان سے پوچھا تھا کہ تم اپنے کریئر میں کیا بننا چاہتے ہو تو انہوں نے بتایا تھا کہ میں ایک فیموس ایکٹر بننا چاہتا ہوں اور تب سے ہی اقبال کو سلمان خان نے اپنے ایسسٹینٹ کے روپ میں رکھ لیا تین سال تک انہوں نے ان کے ساتھ میں کام کیا اور جہاں بھی سوٹنگ چلتی تھی وہاں پر سلمان خان کے ساتھ میں یہ موجود رہتے تھے اور وہی سے انہوں نے ڈائیلوگ بولنا اور کومیڈی کرنا بھی سیکھا تھا اور اس کے بعد سلمان خان کی مدد سے ان کو ایک مووی نوٹ بک بھی مل گئی تھی جو ان کی پہلی مووی تھی لیکن وہ مووی فلوپ رہی تھی اور دوستو فلمی انڈسٹری میں قدم رکھنے سے پہلے اپنے کنسٹرکشن اور بزنس مین میں انہوں نے چھ سال تک اپنے فادر کے ساتھ میں کام کیا تھا اور دوستو ان کی کریئر میں سلمان خان کا بہت بڑا ہاتھ ہے سلمان خان نے ان کو ہر چیز میں سپورٹ کیا اور سلمان خان نے ان کو مارسل آرٹ بھی سیکھایا اور ان کو ڈانس پر فورمی میں بھی پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے بولا گیا تھا تاکہ یہ اچھے سی ڈانس سیکھ سکے جو انہوں نے سنگنگ اور نگنگ کرنا بھی سیکھ ہی لیا تھا ان کی لائف میں سلمان خان کا بہت بڑا سپورٹ رہا ہے اور جاہر اکبال اور سلمان خان بہت گہری میترتا تھیں دونوں کی بیچ اسی وجہ سے ہی انہوں نے اپنے دوست کے بیٹے کو فلمی انڈسٹری میں لانے کا سوچا تھا اور دوستو بات کرتے ہیں جاہر اکبال کی فیملی کے بارے میں تو ان کے فیملی میں ان کے فادر ان کے مدر ان کا ایک برودر اور ان کے سسٹر بھی ہے ان کے فادر کا نام اکبال رتناس ہے جو پروفیشن سے ایک بیجنس مین اور کنسٹریکشن میں بھی کام کرتے ہیں اور دوستو ان کے برودر کا نام محمد لدھا ہے اور ان کی ایک سسٹر بھی ہے جس کا نام رتناس ہے جو کی پروفیشن سے ایک موڑل ایکٹریس بھی ہیں اور دوستو 23 جن 2024 کو سوناکس سننہ سے ان کے شادی ہونے والی ہے یہ بیٹے پچھلے چار سالوں سے ریلیشن میں تھے اور انہوں نے سننہ کے پچھلے جنم دن پر ان کو پبلک کے شامنے پرپوز کر لیا تھا اور انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا اور آج انہوں نے سادھی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے دوستو آپ لوگوں کو اکبال اور سوناکس سننہ کی جوڑی کیسی لگیا آپ لوگ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا اگر آپ لوگ جاہر اکبال یعنی سوناکس سننہ کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیو